ایسی مبارک سرزمین سے جو سرزمین وحی ہے سرزمین نبوت ہے سرزمین دعوت ہے وہاں سے اس دعوت کی نفی اور اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی یہ جماعت گمراہ ہے دال ہے بیدات ہے وغیرہ وغیرہ یہ انتہائی افسوس ناک عمل ہے بڑے بڑے مشہور گلوکار مشہور فلم سٹار مشہور کرکٹر مشہور کھلاڑی اس دعوت کی محنت کی وجہ سے الحمدللہ دیندار بن گئے متبع شریعت بن گئے سنت رسول اللہ کو سینے سے لگانے والے بن گئے اخلاق کے پابن بن گئے خوش اخلاق بن گئے پنج وقت نمازی بن گئے حرام کو چھوڑنے والے بن گئے زنا اور شراب کو ترک کرنے والے بن گئے ڈاکو نے توبہ کیا توبہ کر کے الحمدللہ وہ مصلح بن گئے ڈانسروں کو بلا کر گلوکاروں کو بلا کر جو بے ہیائی کا سما وہاں پر مرتب کیا گیا جو سما وہاں ملا نظر آیا اس پر بولنے کے لئے ان کے پاس جرت نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت تبلیغ جسے جماعت دعویٰ بھی کہتے ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں اس کا فائدہ جو ہے وہ عام سے عام تر ہے اور ہوتا جا رہا ہے پچھلے دنوں سعودی عرب کے حوالے سے اس جماعت پر پابندی کے بارے میں جو خبریں اڑی ہیں جو لوگوں تک پہنچی ہیں جس پر بہت سے علماء نے بہت سے مبصرین نے بہت سے دعات نے بلکہ بہت سے عام لوگوں نے بھی تفسرہ کیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر تمام جماعتوں پر پابندی ہے اجتماع منع ہے بلکہ کوئی بھی اجتماع ہو تو اجازت لیا جاتا ہے اور لینا ضروری ہے اس لیے جماعت کا کام پہلے بھی ہوتا تھا لیکن وہ انفرادی انداز میں یا کوئی خاص ترتیب سے چند لوگ کسی گھر میں جماع ہو گئے بات کی اس طرح یعنی محدود انداز میں لیکن اس موقع پر یہ کہنا بعض حضرات نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دل کی بھڑاس نکالی ہے تبلیغ کے خلاف یوں سمجھے کہ ان کو موقع ہی مل گیا ٹھیک ہے سعودی عرب ایک ملک ہے اس کے اپنے قوانین ہے اپنے نظم و ضبط ہے اپنی ایک حکومت ہے اس پر ہم بات نہیں کر سکتے لیکن جہاں تک دعوت و تبلیغ کی بات ہے اس مبارک عمل کا ایسی مبارک سرزمین سے جو سرزمین وحی ہے سرزمین نبوت ہے سرزمین دعوت ہے وہاں سے اس دعوت کی نفی اور اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی یہ جماعت گمراہ ہے ضال ہے بدات ہے وغیرہ وغیرہ یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض حضرات جو تبلیغ سے جلب ان بیٹھے ہیں انہوں نے تو لبکشائی کی لبکشائی بھی کیا اپنا بھڑاس نکالا گویا ان کو اب موقع مل گیا لیکن شاید وہ یہ بھول گئے کہ سیم ٹائم سعودی عرب جدہ میں ریاض میں غیر ملکی ڈانسروں کو بلا کر گلوکاروں کو بلا کر جو بے حیائی کا سما وہاں پر مرتب کیا گیا جو سما وہاں ملا نظر آیا اس پر بولنے کے لئے ان کے پاس جرت نہیں ہے تبلیغ کے خلاف تو خوب بولے بعض لوگ وہ سمجھتے ہیں میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور سمجھنا چاہے سب کو پتا ہے لیکن ان منکرات کے خلاف بولتے ہوئے ان کی بولتی بن ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں سے پیسہ بن ہو جائے گا یہ بات یاد رکھیں امر بالمعروف نہیں ان المنکر جو جماعت تبلیغ کا منشور ہے یہ قیامت تک رہے گا قرآن کریم کا حکم ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سورِ بَقْرَةِ کی آیت پڑھے آپ ایک جماعت تم میں ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے امر بالمعروف کرے نیکی کا حکم دے نہیں ان المنکر کرے برائے سے لوگوں کو روکے فرمایا یہی کامیاب لوگ ہیں اس کی علاوہ بہت سی آیات ہیں امر بالمعروف کے حوالے سے بہت سی حادیث ہیں جس پر کتابیں لکھی گئی ہیں علماء کی تقریریں موجود ہیں علماء کے بڑے بڑے اس بارے میں رسالے موجود ہیں لیکن آج اس موضوع پر جماعت تبلیغ کو نشانہ بنانا یہ افسوسناک بات ہے حالانکہ تبلیغی جماعت وہ واحد جماعت ہے جو نہ کسی سیاست میں عمل دخل کرتی ہے نہ کسی کے خلاف کچھ کہتی ہے جو بھی اس کے خلاف کچھ کہیں یہ آگے سے مصبت رویہ رکھتی ہے اسی وجہ سے یہ جماعت دنیا میں کہیں بھی منع نہیں ہے جو ملک اسلام کے خلاف تھے جہاں پر علماء کا داخلہ بن تھا دعات کا داخلہ بن تھا وہاں بھی جماعت تبلیغ کہ منشور کو اس کے عمل کو اور اس کے طرح کے کار کو انہوں نے دیکھا اور اس کو بارہا اس کا تجربہ کیا پھر کہا کہ ان سے کوئی ضرر نہیں ان کو چھوڑ دو اور دوسری طرف یہ اپنی جان اپنا مال اپنا وقت لگا کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچتے ہیں جو حضرات ان کے خلاف بولنے کو اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں سواب سمجھتے ہیں ان کے اوپر فتوے لگاتے ہیں ان کا تو حال یہ ہے کہ اگر ایک مہینے کی تنخواہ بن ہو جائے نہ وہ بولنا ہی بن کریں ان کی وہاں تک رسائی نہیں ہے پیسے لے کر تنخواہ لے کر بھی وہاں تک رسائی نہیں ہے جہاں تک تبلیغ والے گئے ہیں پورے عالم میں چار دان کے عالم میں الحمدللہ ان کا چرچہ ہے پورے کے پورے گاؤں جو عیسائی مشینری کی محنت سے اسلام کے آخری کنارے پر کھڑے تھے جماعت تبلیغ پہنچی اور ان سب کو دوبارہ اسلام میں کنورٹ کیا ایسے گاؤں جو جانوروں کسی زندگی گزارتے تھے ننگے تڑنگے افریقہ کے جنگلوں میں جماعت پہنچی ان کو الحمدللہ دعوت دی مسلمان ہو گئے کچھ عرصے کے بعد ان کی شکلیں جو سامنے آئیں تو ماشاءاللہ بڑی بڑی داڑیاں ٹوپی اور خوبصورت انسانوں کے شکل میں وہ سامنے آئے وہ جنگلی جانور جنگلی لوگ اور پھر اس دعوت کی وجہ سے دعوت کی محنت کی وجہ سے الحمدللہ ہر طبقے میں انہوں نے محنت کیا کون نہیں جانتا ہے بڑے بڑے مشہور گلوکار مشہور فلم سٹار مشہور کرکٹر مشہور کھلاڑی اس دعوت کی محنت کی وجہ سے الحمدللہ دیندار بن گئے متبع شریعت بن گئے سنت رسول اللہ کو سینے سے لگانے والے بن گئے اخلاق کے پابن بن گئے خوش اخلاق بن گئے پنج وقت نمازی بن گئے حرام کو چھوڑنے والے بن گئے زنا اور شراب کو ترک کرنے والے بن گئے ڈاکو نے توبہ کیا توبہ کر کے الحمدللہ وہ مصلح بن گئے بشمار ان کی کاروائیاں ہیں جگہ جگہ سے ان کی جو کاروائیاں آ رہی ہیں قصے آ رہے ہیں اور ان کے حوالے سے قسم قسم کی ماشاءاللہ ایسی کاروائیاں موجود ہیں ایسے ان کے قصے موجود ہیں یقین جانے کی سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی محنت ان کے ساتھ ہے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے حال ہی کا واقعہ ہے پچھلے تقریبا نومبر اکتوبر کی بات ہے نومبر کی غالبا یہ اکتوبر کی بات ہے ہمارے گلگت علاقے میں پنجاب سے جماعت آئی ہے میرا اپنا سنا ہوا واقعہ اور ان لوگوں نے سنایا جو انہوں نے خود ان سے سنا اور ان سے ملے ایک صاحب گئے وہاں ان کو دل کا آرزہ لاحق ہوا ڈاکٹر کے پاس گئے گلگت شہر میں اور پنجاب سے کچھ علماء گئے تھے ختم نبوت کے مولانے علیہ چنیوٹی صاحب اور ان کے بھائی اور اس طرح کے کچھ حضرات وہاں ایک جماعت پنجاب سے گئی ہوئی تھی ان کی نصرت کے لئے گئے تو پتا چرا کہ جماعت کے ایک ممبر کو دل کا آرزہ لاحق ہوا اور ہارٹ فیل ہونے لگا اور دل ان کا تقریباً آخری مراحل میں تھا ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی بس ان کو ابھی اپنے علاقے میں بیج دیں یا آخری مراحل میں بہرحال مقتصر قصہ یہ کہ وہ رات کو بڑے فکرمند ہوئے ساری جماعت وال فکرمند ہوئے ظاہر اب ساتھی کے ساتھ اس کا معاملہ تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو رات کو خواب میں انہوں نے دیکھا مولوی صاحب تھے وہ کوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضرت طوبہ بکر حضرت عمر خلفہ راشدین کی زیارت ہوئی اور ان کی زیارت کے بعد غالباً انہوں نے ان کے لئے دعا بھی کی تو مختصر قصہ یہ کہ اگلے دن انہوں نے اپنے آپ کو بہتر محسوس کیا ڈاکٹر کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ وہ بیماری ہی ختم ہو گئی یہ ہے اللہ کی نسرت تو جماعت کی کارگزاریاں ایسی ایمان تازہ کرنے والی کارگزاریاں آ رہی ہیں یہ تو ایک آدمے نے بتایا ہے جو بھی اس حوالے سے کسی بھی غلط فہمی کا شکار ہے میں یہی چاہوں گا کہ ان پر اعتراض کرنے سے پہلے ان پر شرک و بیدت کے فتوے لگانے سے پہلے ان کو حدف تنقید بنانے سے پہلے صرف تجربے کے لئے ان کے ساتھ تین دن لگائیں آپ کو خود پتا چلے گا کہ یہ بیدات کی طرف بلاتے ہیں یا قبر پرستی کی طرف بلاتے ہیں یا صوفیت کی طرف بلاتے ہیں یا دعوت اللہ کی طرف بلاتے ہیں اصلاح کی طرف بلاتے ہیں نماز کی طرف بلاتے ہیں آپ کو خود بخود پتا چلے گا خدا کے لئے الزام لگانے سے پہلے کچھ غلط کہنے سے پہلے اچھی طرح سٹیڈی کریں اور اس کے بعد کسی کے خلاف آپ بولیں انشاءاللہ تبلیغ کا کام قیامت تک رہے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہی اس کو چلا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ چلے گا اور قیامت تک یہ مبارک دعوت چلے گی اللہ تعالی ہمیں بھی اس مبارک جماعت کے ساتھ کام کرنے کی اور دعوت اللہ کی عمر بالمعروف کی اور انہی ان المنکر کی توفیق عطا فرمائیں